مہراش کے پال گھر میں تین سادھوں کی جس طریقے سے ہتیا کر دی گئی اس پر آج سوال کرنے سے لوگ دل ملا جا رہے ہیں جبکہ اس ہتیا کو لے کر پورا دیش آکروشت ہے اور جب ارنو گوشوامی نے اپنے تیکھے سوالوں کو لوگوں کے سامنے رکھے تو آج ایک ایسا تمگا ہے جو ان پر حملہور ہو گیا لیکن وہیں بات کریں ان سادھوں کی جو نسن ستیا ہوئی ہے اس پر مہارا سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کو راجنیتی کا روپ نہ دیں اس کو اور زیادہ پچار پچار اس کا نہ کریں اور اس کو سمپردائی کا روپ بھی نہ دیا جائے لیکن ہم مہارا سرکار سے جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ حملہ جو ان کے اوپر ہوا ہے یا کسی جاتیگت محول کو لے کر کے نہیں تیار کیا گیا تھا کیا بھگوہ دھاری ہونے کے ناتے ان کو اس سجا نہیں ملی ہے کیا وہ سادھو سناتنی تھے اس وجہ سے ان پر حملہ نہیں ہوا ہے آخر اس کے پیچھے کا کیا کاران تھا جب 65 پلس عمر کے بھئیو ورد وہاں جا رہے تھے گزرات کی طرف تو ان کی گاڑی کو ریک کر کے ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہاں پر پولیس کرمی بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ذمہ داری سے اپنا پیچھا چھوڑا لیتے ہیں اور اسے بھیڑ کے حوالے کر دیتے ہیں اس پر جب سوال پوچھ رہا ہے دیس پورا دیس آجا تو کیوں تل ملا رہی ہے وہاں کی سرکاریں کیوں ان کے سہیوگی دل اس پر تل ملا رہی ہے سوامی نے صرف یہی تو پوچھا تھا کیا بھگوہ دھارن کرنا اس دیس میں اب اپراد ہو گیا ہے کیوں نہیں کانگریس کے لوگ سامنے آ کر کے اس پر سوال کرتے ہیں کیوں نہیں اس گھٹنا کرم کو نیائک جانچ کی مانگ کرتے ہیں کیوں نہیں آخر اوارڈ واپسی کرنے والی جو گینگ ہوا کرتی تھی آج وہ سامنے آ کر بولنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے تمام سوال تھے حالانکہ ارنو گو سوامی کے سوال کرنے کے طریقے بھی کچھ عزیب و غریب ہوتے ہیں وہ اپنے شو کے دوران کسی کو پہلے تو بولنے کا موقع نہیں دیتے اور سیدھے وہ حملہور ہو جاتے ہیں تو ایسے جس طریقے سے ان کے سوال کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ بھی ایک پرشنوات چکچن لگاتے ہیں کیونکہ جب ان پہ بھی حملہ ہوا ہے تو انہوں نے سیدھے سیدھے کانگریس کے ادھیکشہ سونیا گاندھی کا نام لیتے ہوئے ان پہ سارے آروپ مڑ دیئے ہیں جبکہ ان کے کئی ایسے ویڈیوز ہیں کئی بار ان کو دیکھا گیا ہے جب آج وہ ایک طرفہ پترکارتہ کے دور سے گزر رہے ہیں کبھی وہ اتر پردیس کے سسوی مکہ منتری کو بھی گیان دیا کرتے تھے ان کے بارے میں بہت انرگل باتیں کی ہیں تو یہ ایک ان کی ایسی مانسکتہ ہے کہ یہ جھگ جھگی ٹائپ کے ہیں اور جب بھی یہ تل ملا جاتے ہیں تو یہ سیدھے سیدھے لڑنے کے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا آج پترکارتہ کا دور بھی صرف اور صرف چارٹکارتہ کے طرف بڑھتے جا رہا ہے ہر چینل کو دیکھ لیجے یا کسی میڈیا کرمی کو دیکھ لیجے تو کسی نہ کسی حکمران کی بزانے کی کوشش کر رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیور موڈی ویروधی ہیں وہیں کچھ ایسے پترکار بھی ہو گئے ہیں جو پیور موڈی سمرتک ہیں یا یوں کہلیں کچھ ایسے ہو گئے ہیں جو سرکار ویروہ دی ہیں جو سرکار سمرتک ہیں جو پترکار کا ایک تمگہ ہوا کرتا تھا جو لوگتنٹ کا چوتھا استم کہا جاتا تھا جو نینے پرڑھالے کو بنانے میں اپنی بھومی کا نبھایا کرتا تھا آج وہ کہیں نہ کہیں چاٹوکارتا کی بھوم کا نبھانے کا پریتن کر رہا ہے جس سے نہ کہول دیش کا محول خراب ہو رہا ہے بلکہ پورا سماج اندھکار میں ڈھیکٹرنو گو سوامی نے اس حملے کو لے کر کے سونیا گاندھی پر سیدھے سیدھے سوارات کھڑے کر دیئے ہیں کہ ان کے وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے وہیں بات کریں تو جس طریقے سے پال گھر میں گھٹنا گھٹی ابشار سرما ایک ورش پترکار ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو میسز میں جس طریقے سے وہ ویڈیو بنایا تھے ان کا کہنا تھا کہ وہاں کی سرپنچ ویجے پی سمرتیت ہیں اس لئے اس حملہ کے پیچھے ذمہ داری ویجے پی کی بھی بنتی ہے تو کیا آپ سبھی یہ مانتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹی کے کارکرتا ہے وہ پتا نہیں کس بچار دھارہ سے اس طریقے کے گھٹنا کرم کو انزام دیتے ہیں تو اس سے سیدھا تعلق پارٹی کے حکمران جو ہیں ان سے بنا دیا جائے سمبند ستھاپیت کر دیا جائے یا ایک سرپنچ کسی گاؤں کا سرپنچ ویجے پی سمرتیت ہے اور وہاں کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھٹالے کے پیچھے یا اس گھٹنا کرم کے پیچھے سیدھے کینڈر کی سرکار کی جواب دہی بنتی ہے یہ ایک بڑا جس طریقے سے ارنو گو سوامی کے گاڑی کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کا سیدھا سروکار سونیا گاندھی کے ساتھ ہے اس طریقے کے بات کرنا بھی ایک طرح سے میں اگر میری بات کو آپ کے سامنے رکھوں تو یہ انرگل ہے لیکن ارنو گو سوامی کے اوپر یہ حملہ جس طریقے سے ہوا ہے یہ پوری طریقے سے دنڈنی ہے اور اگر مانے بات تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے راجنیتی سے پریریت گھٹنا کرم ضرور ہے ایسے میں ہم سبھی کو اپنی ذمہ داری کا صحیح نیروہان کرنا ہوگا ایک دلگت پترکارتہ نہ کرتے ہوئے ہمیں واقعی اپنی بھونکہ کو نسبک شرکھنا ہوگا ہمیں ہر ان سوالوں کا جباب مانگنا ہوگا نہ کیول جنتہ سے بلکہ حکمران سے بھی مانگنا ہوگا اور ان سوالوں کو جباب دینے کے لیے جباب دے ہی جن کی ہوتی ہے ان کو تیار رہنا چاہیے نہ کی حملہور ہونا چاہیے ایسی تمام باتیں ہیں جس کو لے کر کے ہم آگے پھر آپ سے بات کریں گے تب تک کے لیے نمسکر